صحیح رحمان رحمیت ہاں جی تو ہماری یہ لہسن کی فصل پک چکی ہے تو آج ہم لہسن بکھار رہے ہیں یہ لہسن کیا ہے اس کو ہم انگلیش میں گارلک کہتے ہیں اور اس کا سائنٹیفک نیم تیلیم سیٹیوم ہے تو اس کو ہم سبزیوں میں مسالے کے طور کے یوز کر کے تمام سبزیوں میں تقریباً یہ یوز ہوتا ہے تو اب اس کو سٹارڈ میں جب لگاتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی اس طرح بلکل تو یہ اس کا لہسن کا بلب ہے یا اس کی جو گنڈی ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی اس کی یونٹس ہوتی ہیں ہم اپنی زمان میں تو ان کو پوتھیاں گیتے ہیں سٹارڈ میں جب اس کو لگایا جاتا ہے تو اس طرح زمین نرم کر کے اس کو زمین میں ایسے لگا دیا جاتا ہے اور اس سے اس طرح پورا پودہ بن جاتا ہے اس کے نیچے اس کا پورا بلب اور یہ لیسن کی گنڈی بن جاتی ہے اس طفحہ اتنی زیادہ اس کی گروت نہیں ہوئی یہ اتنا موٹا نہیں ہے تو اب یہ جو لیسن ہے یہ دیسی لیسن ہے آج کل بہت سارے لیسن کی ٹائپ جیسے گارلک ون جو ہے جی ون آج کل جی ون جو گارلک ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے لیکن وہ دیسی نہیں ہے یہ دیسی ہے اور اس کی دیکھیں ابھی ہم اس کو کھاڑ رہے ہیں تو ابھی سے اس کے خوشبو آ رہی ہے تو جب اس کو کٹ کے سالن وغیرہ میں ڈالیں گے تو اس کا اپنا ہی ذائقہ ہوگا تو اس کے اگر میڈیسنال ایمپورٹنس کی بات کریں یا اس کے یوزرز کی بات کریں تو یہ عام طور پر یہ گلے کی جتنی بیماریاں ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہے اس کے علاوہ یہ خانسی نزلات کام وغیرہ میں کافی زیادہ ہیلپل ہوتا ہے پھر دل کی بیماریوں کے اگینس بھی یہ کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دل کی صحت کے لیے کافی بہتر ہے بوڑی کے اندر جسم کے اندر اگر کولیسٹرول لیول بڑا ہوا ہو یعنی مطافے کے شکار لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ امیونڈی کو بہت زیادہ سٹونگ کرتا ہے یعنی کہ یہ خوت مدافت کو سٹونگ کرتا ہے تو لیسن کو کھانے کے بعد اس طرح اس کی سپائی کر لی جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر نا مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے کافی زیادہ یہ درائی ہو جاتی ہے اور درائی ہونے کے بعد اس کے اندر سے مٹی اتر جاتی ہے پھر اس کو اس طرح کٹھا کر کے اس کی یہ چھوٹے چھوٹے بندل بنا لیے جاتے ہیں بندل بنا کے ان کو یہاں سے باندھ لیتے ہیں اور اوپر سے یہ ان کی یہ جو اس کے ستنے ہیں جن کو ہم پوکے کہتے ہیں تو اس کو اتار کے اس طرح کسی بھی ایسی جگہ پہ یہاں پہ ہواب گیارہ کا گزر ہو مطلب کور ہو دوبنا لگے اور بارش ہوئی آرہ سے بچ جائے وہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر نیکس جب یوز کرنا ہوتا ہے تو ایک اس کی یہ جو گنڈی ہے اس کو لے کے اس کے اندر سے نکال کے چھیل کے اس کو ہنڈی ہوئی آرہ میں ڈال لیتے ہیں